پاکیزہ واپس آکے کہا کہ اس کا چیسو درب لوگ ہے اس نے کہا میں تو پانچ سو میں بیچ رہا ہوں تو تم چیسو دیتے ہو تو بسم اللہ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا سات سو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو آٹھ سو کا ہے وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا آٹھ سو کا ہے تو کہا پھر پانچ سو کا کیوں بیچ رہے ہو کہا میری مجبوری تھی میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے آٹھ سو کا گھوڑا پانچ سو میں بیچ رہا انہوں نے کہا میرے صاحب میرے بھائی میں تو آٹھ سو میں لوں گا جب ہے آٹھ سو کا ہے تو میں پانچ سو کا کیوں بیچ رہا انہوں نے کہا بسم اللہ انہوں نے آٹھ سو رپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے گھوڑا تین سو سستہ بیچ رہا تھا اور تم نے آٹھ سو کا لیا جب تمہیں پانچ سو کا ملنا تھا کہا میری بھی مجبوری تھی کہا تمہاری کیا مجبوری تھی کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا آج تو کہتے ہیں جناب یہ پانچ کروڑ کی پراپرٹی ہے وہ تو مجبور ہے بیچارہ اس لیے تین کروڑ کی بیچارہ ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ ایک کروڑ پر ایک آیا ہے تو ہم اس کو پچاس کا کیوں خرید رہے ہیں جب ہے ایک کروڑ کا ایک کروڑ کا خریدے اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں فلان پراپرٹی فلان کی مجبوری سے خریدی فلان پراپرٹی فلان کی مجبوری سے خریدی کچھ لوگ اس تاک میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدے اللہ حکم پر پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں سودا خریدیں تاک میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستہ بیچے جو اس کی قیمت اور اس کی قیمت سے لیں پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنی ڈالتا ہے موسیقی